بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرس نوٹی میں خوش آتید پیارے دوستوں راکٹر زاکی نائی صاحب سے ایک عجیب سوال پوچھا گیا کہ گروہ نانک صاحب اپنے چیلوں کے حملہ منکا گئے وہاں جہاں بھارت کے مسلمان ٹھائرتے ہیں انہوں نے بھی تیار کیا اگلے دن وہاں کی دیکھ بھار کرنے والا آیا تو اس نے دیکھا کہ گروہ نانک صاحب کے پاؤں کھاکا کی طرف ہے انہوں نے غصہ سے گروہ نانک صاحب کے پاؤں کو چھڑکا سائد پر کیا تو ان کی اس عمل سے کعبہ بھی اپنی جگہ سے ہر گئے اسے جگہ پر گیا جہاں پہ گروہ نانک صاحب کے پاؤں تھے اس واقعے کے باہر میں ڈاکٹر زاکی نائی صاحب کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کے ملائزہ کیجئے جناب ڈاکٹر زاکی صاحب میں اس پروگرام میں آنے میں تھوڑا سا دیر ہو گئی میرے کو اور اگر میں یہاں نہیں آ پاتا تو شاید اپنے آپ کو زندگی پر معاف نہیں کر پاتا آگرہ کی سرزمی پر آکے آپ نے یہ جو روشنائی جگہی ہے یہ واقعی میں ہم تو اس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ آپ جیسے دس بیس اور نیک دل اور اتنے پڑے لکھے اتنے انڈیکچل ایک آدمی اور پیدا کریں جس سے کہ جا کے آپ بھارت کا کونہ کونہ دیش کا کونہ کونہ روشن کریں تہے دل سے سواگت آپ کا میرا ایک چھوٹا سا سوال سوال سے پہلے تھوڑا سا ایک ہمارے بھی گرگن صاحب کے اندر گرنانک صاحب نے پوری دنیا کا چکر لگایا جس کے اندر مکہ مدینہ بھی شامل ہے اور جیسا کہ ایک سوال اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ گیر مسلم جو ہے مکہ مدینہ میں الاؤڈ نہیں یا وہاں کا کینٹورنمنٹ جو ہے الاؤڈ پرمیشن نہیں دیتا مگر یہ تو تیہ ہے آپ بانتے ہیں اسلام بانتا ہے ہم بانتے ہیں ہمارے گرنثوں کے اندر درج ہے گرنانک صاحب کے دو چیلے تھے ایک بالا اور ایک مردانہ ایک ہندو اور ایک مسلم مردانہ کی بہت خواہش تھی کہ مسلمان جب تک پورا مسلمان نہیں کہلانے کا حق دار جب تک کہ وہ کعبہ کا درشن نہ کر آئے تو گرنانک صاحب اس کو لے کے اور کعبہ گئے ہمارے گرنث کے اندر جو درج ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے ان دنوں بہت لمبا یہ قصہ ہے ایک سال لگتا تھا اور وہ روٹ سارا اس کا ورنن ہے اور وہاں جب مکہ جو مسجد کے باہر ساتھ ہی ایک دیوار تھی جہاں پر کہ بھارت کے جو مسلمان درشن کرنے جاتے تھے کعبہ کے وہ ان کو وہاں ٹھہرایا جاتا تھا وہاں کی دیکھ وال جو کرتا تھا وہ ملہ جیون کرتا تھا جب گرنانک صاحب اپنے چیلوں کے ساتھ میں وہاں پر پڑے تھے تو صبح جب ملہ جیون وہاں کی صفائی کرنے کے لئے آیا تو اس نے دیکھا گرنانک صاحب کے جو پیر تھے وہ کعبہ کی طرف تھے وہ گصے میں چلایا کہ یہ کون کافر ہے جو کہ کعبہ کی طرف پیر کر کے پڑا ہے اور اس نے گصے کے اندر آ کے ان کے پیروں کو جھٹکا دیا دوسری طرف کیا تو ہمارے گرنٹ کے اندر درج جو قصہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کعبہ بھی اس سمیں ہل گیا جدھر گرنانک کے پیر جاتے تھے کعبہ ادھر مرتا تھا تو وہ جور سے چلایا یہ کوئی حضرت ہے یہ کوئی اولیہ ہے تو اس سمیں کے جو قاضی تھے مکہ کے قاضی رکندین صاحب تھے اور شاہ شرف کئی ہستیوں کے نام ہیں اس میں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ برجن کو آپ مطلب ایگری کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو اس کا ہمارے مسلم گرنٹوں کے اندر کس طریقے سے اولیہ ہے یہ کرپیہ پتا ہے میں صاحب نے ایک سوال پوچھا اپنے گرو گرنٹ صاحب کے متعلق اور الحمدللہ میں بھی گرو گرنٹ صاحب پڑھ چکا ہوں اور جس طریقے سے کیونکہ وقت مقتصر سا ہونے کے وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا کہ گرو گرنٹ کو بھی کوٹ کروں آپ کا سوال کا جواب دینے کے پہلے میں آپ سے ساتھ چاہوں گا کہ ایوین گرو گرنٹ کی کتاب پڑھیں گے آپ گرنٹ جسے ادھی گرنٹ کہتے ہیں اور کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ خدا کا تصور کیا ہے سب سے بہترین جواب کوئی سکھ دے سکے گا وہ آپ کو کوٹ کریں گا جاپو جی جو گرو گرنٹ صاحب ادھی گرنٹ کے سب سے پہلے چپٹر ہے سب سے پہلا شلوک جس کے کہتے ہیں جاپو جی جس کے معنی ہے کہ گارڈ is true he's only one he's not begotten and he's free from fear and want کیونکہ میں انگریزی میں پڑھا ہوں اس لئے میں انگریزی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے وہ حق ہے اور وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی کو جنیں گا اور وہ immortal ہے نہ کبھی مر سکتا ہے اور اس کو سکھ کے ذمہ جو خدا کو کہتے ہیں اوم کارا in a manifest form he's اوم کارا and unmanifest form he's ایک اوم کارا اور کئی اس کے اٹریبیوٹ سے مثال کے طور پر پرودگار عقل اور اسے رحیم کہا گیا ہے واہی گرو as one god کہا گیا ہے اور it is strictly against idol worship and اہتار ودا بائے سب کا سوال تھا کہ انہیں گرنٹ میں پڑھا کہ گرو نانک صاحب مکہ کے اور ان کا پیر کعبہ کی طرف تھا اور کوئی مولوی نے پیر کو ہلائے اور کعبہ ہل گیا کیونکہ یہ age of science and technology ہے اگر کوئی چیز جو کتاب ہزاروں سال پہلے لکھی گئی ہے دس ہزار سال یا چار ہزار سال تو شاید اس کے بارے میں historical record مننا مشکل ہے حالانکہ even Jesus Christ کے بارے میں دو ہزار سال historical record ہے کیونکہ جو ایک ایک دم نیا مذہب ہے جتنے مذہب کے مقابلے ہندوستان میں نیا ہے کچھ سے ایک دو سال پہلے 15 سنچری میں towards the end of the 15th century گروہ نانک صاحب جو پنجاب کے تھے یہ مذہب جو قائم ہوا hardly four five hundred چار سو پانچ سو سال اور اگر یہ مان لو سپس مثال کے طور پر مان لو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے چاہتا ہوں کسی کو بھرا لگے مان لو یہ سچ ہے مان لو اگر چار سو پانچ سو سال پہلے اگر یہ ہوتا تھا کہ کعبہ ادھر سے ادھر ہل جاتا تھا تو historical record میں بلکل لکھا ہوتا تھا اور کئی historical record میں یہ نہیں کہ کعبہ ہلا ادھر ادھر کئی historical record آپ دیکھیں گے history اتنی الحمدللہ آٹھ سو نو سو سال پہلے ہجار سال پہلے جو موگل نے کیے بلکل لکھا ہوا historical record میں تو یہ کہنا کہ گروہ نانک صاحب وہاں گہے اور کعبہ ہل گیا یہ بلکل science کے خلاف ہے کیونکہ science میں کوئی بھی record نہیں ہے وہاں کے دیش کے record میں کہی بھی نہیں کہ کعبہ ہلا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ گلتی سے کس نے لکھا ہوں گا کئی قصے کانی یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ گروہ گنڈ صاحب میں کئی چیزیں صحیح ہیں حق کی بات ہے لیکن یہ تسلیم کرنا کہ کعبہ ہل گیا یہ بلکل science کے بھی خلاف ہے science کے خلاف ہے اور اسلام میں بھی یہ نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ کوئی غیر مسلم جا سکتا ہے ممکن ہے چھپکے سے کوئی گیا تو ہو سکتا ہے تو ناظرین آپ نے دیکھنے کہ ڈوکٹر صاحب کے ناکسام اس سے کس طرح سائنسی جوابان سے متفق کیا اور حقیقت بھی یہی ہے سکتا ہے اتنا پرانا مذہب نہیں کہ اس کی تاریخ محبوظ نہ ہوا اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تھی کعبہ اپنی چھگر سے ہی نہیں تو لازمی تاریخ اتابوں میں ترچ ہوتا کیونکہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کعبہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو نہ صرف مسلمانوں بلکہ مہر مسلموں کے تبچہ بھی اس کتاب ضرور ممزور ہوتی اور وہ اس کے تاریخ مہنے پر مجبور ہوتے لیکن تاریخ کی مستاند کتابوں میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا تو ہم اسے جھوٹ کہیں گے یا منگرد قصہ کہیں گے تو ہم اسے منگرد قصہ یا کسی بھی غلطی کہیں گے کہ کسی نے غلطی سے لکھ دیا ہوگا کہ کسی نے غلطے سے لکھ دیا ہوگا برنہ ایسا تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا اور جہاں تک سمان آنکہ کسی رہا مسلم کے کامر شریف جانے کا تو اس پارے میں ڈاکٹرز آکے نائک سامنے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تو اس پارے میں ڈاکٹرز آکے نائک سامنے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھپ کے چلا گیا اگر کوئی اپنے شناف چھپا کے چلا گیا یا کسی طریقے سے بھی یا کسی طریقے سے بھی چھپے چلا گیا تو اس پارے میں اکان نہیں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ علیہ کے بعد